سیحت سے جڑی بہت ساری سمسیاؤں کا آج میں آپ کے ساتھ نوارن لے کر آئی ہوں ایک شیئر کروں گی بہت زیادہ جاندار بہت زیادہ زبردست ریمیڈی یہ جو ریمیڈی ہے دوستو ہماری سیحت پر بھی بہت بڑیا کام کرے گی اس کے ساتھ ہی یہ اس میں اتنے سارے گڑھ ہیں سو سی بھی زیادہ گڑھوں سے بھرپور ہے آپ کی ہیلتھ کو بھی اچھا کرے گی آپ کے درد کو دور بھگائے گی بالوں کو سوست بنائے گی جڑوں سے مجبوت کرے گی اور اس کے ساتھ آپ کے وزن کو بھی کم کرے گی تو بہت سارے گڑھ ہیں دوستو اس کو گھر میں آپ بنا ڈالیے اس کے ساتھ ہی آپ کے کھانے کے سواد کو بھی یہ سو گنا بڑھا دے گی یعنی کی جو بھی ناشتہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کے سواد کو بھی یہ بڑھائے گی تو کونسی یہ ریمیڈی ہے آئی ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جس کا ہیرو انگریڈینٹ ہے السی السی کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں جس کو کی انگلیش میں فلیک سیٹس بھی بولتے ہیں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں دوستو اس میں ایک تو اس میں کاربوہائیڈرٹس بہت ماترہ میں کم ہوتا ہے فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا پیٹ لمبے سمیں تک ہمیں بھرہ بھرہ محسوس ہوتا ہے اومیگا 3 فیٹی او سٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جس کی وجہ سے بھی ہمارے بالوں کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے بال شائن کرتے ہیں اور جڑوں سے مجبوط ہوتے ہیں تو ہمیں فلیک سیٹس کا سیون لگ بگ ایک سے دو چمچ تک روزانہ کرنا چاہیے ایسا ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کرتے ہیں تو دوستو اس کا سیون ہم ڈائریکٹلی تو نہیں کر سکتے بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے اس کو روز کھانا تو اس کو ہم سواد سے بھرپور بنائیں گے تاکہ اس کا سیون ہم آسانی کے ساتھ اپنے ہی روز مرہ کی لائف میں کر پائیں ناشتے سے لے کر اس کو ہم کھانے تک کسی بھی چیز میں ڈال کر یوز کر پائیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کڑھائی میں لینا ہے ایک کپ کے قریب کری پتہ جی ہاں دوستو کری پتہ جو ہوتا ہے نا ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں ڈھیڑ سارے انٹی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کی بالوں کی گروتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہماری اوورال ہیلتھ کے لیے بھی بہت بڑیہ ہوتے ہیں تو ایک کپ ہم نے یہاں پر لیے تھے کری پتہ اس پہ ہم نے ڈال دیا ہے ایک کپ کے قریب ہی فلیکسیڈز یعنی کی السی اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم اس میں نیکسٹ اٹ کرنے والے ہیں سوکھی لال ملچ جو کی آپ کو ٹیسٹ کے حساب سے اپنی ڈالنی ہے پر سب سے پہلے ان دونوں چیزوں کو ہم تین سے چار منٹ تک میڈیم فلیم پر بھون لیتے ہیں تو کری پتہ بھی تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہم نے فلیکسیڈز یعنی کی السی اٹ کی ہے یہ بھی چٹکنے لگے گی آپ اس کو جیسے جیسے بھونتے جائیں گے ویسے ویسے اس میں چٹکنے کی آواز آئے گی تو جیسے ہی چٹکنے کی آواز تھوڑی آپ کو لگے کم ہو گئی ہے اس کے بعد آپ اس میں باقی کے انگریڈنز ڈالنا شروع کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو اس کو بھوننے کا آئیڈیا پہلے سے ہے تو آپ اس میں لال مرچے بھی ڈال دیں اس کے ساتھ ہی ابھی اس میں جو بھی ہم چیزیں اٹ کریں گے ساتھ ساتھ آپ ڈال کر بھون بھی سکتے ہیں تو یہ دیکھئے تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اس طرح سے LC کو ساتھ ہی ہاں پر کری پتے کو بھی ہم بھون لیں گے اس کے علاوہ 10 سے 12 یہاں پر سوکھی لال مرچے میں اٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو کم بھی اٹ کر سکتے ہیں چاہے تو بڑھا بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھیں ملٹی سیٹس ہم نے ایڈ کیا ہے جو کہ یہاں پر سن فلاور سیٹس اور یہ ہیں یہاں پر پمکن سیٹس یہ ہم نے ایک چوتھائی کپ کے ڈالے ہیں اور نیکسٹ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک چوتھائی کپ کے قریب گارلک یعنی کی لہسن تو اس طرح سے مکس سیٹس جو ہوتے ہیں دوستو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اور گارلک اور یہاں پر لال مرچ ہم نے اپنے ٹیسٹ کے لیے اس میں ایڈ کیا ہے تو اس طرح سے اس کی قوانٹیٹی کم زیادہ آپ اپنے حساب سے کر لینا اور ان ساری چیزوں کو لگاتار چلاتے ہوئے ہم تھوڑا سا بھون لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں آپ کو یہاں پر دکھا رہی ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جو السی کے دانے ہیں وہ بھون رہے ہیں اور جو کری پتے وہ بھی تھوڑے تھوڑے ڈرائی ہوتے جا رہے ہیں تو اس طرح سے بھونتے بھونتے لال مرچ بھی تھوڑی تھوڑی ڈرائی ہوتی جائے گی اور جو ہم نے سیٹس ایڈ کی ہے وہ بھی ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں ہماری بالوں کی گروت بھی اچھے کریں گے جو ہم نے سیٹس ایڈ کی ہے پمکن سیٹس اور یہاں پر ہم نے اس میں ڈالے ہیں سن فلاور سیٹس دونوں ہی ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھے یہ دیکھئے ڈرائی ہونے تک ہم نے اس کو بھون لیا ہے تو ٹوٹل یہاں پر ہم نے سات منٹ کے قریب بھونہ ہوگا ان ساری چیزوں کو میڈیم فلیم پر ان ساری چیزوں کو ہم اس طرح سے پرات وغیرہ میں نکال لیتے ہیں تاکہ یہ ساری چیزیں تھنڈی ہو جائیں اور جب یہ ساری چیزیں تھنڈی ہو جائیں گی اس کے بعد میں ہم ان کو مکسی کے گرینڈنگ جار میں ڈال دیں گے اور اس میں نمک اور کھٹاس کے لیے کچھ ڈال کر اور اس کے بعدیں پیس کر یہ پاودر تیار کریں گے اب اس کو ہمیں لینا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی فلال دیکھئے ساری چیزیں تھنڈی ہو گئی تھی تو ہم اس کو مکسی کے گرینڈنگ جار میں ڈال دیتے ہیں اور یہ جو چٹنی ہماری بن کر تیار ہوگی یہ آپ اس کو کری پتے کی چٹنی بولے السی کا پاودر بولے السی کی سوکھی چٹنی بولے کچھ بھی بولے یہ دوسے کے ساتھ اپما ایڈلی وڑا کسی کے اوپر بھی ڈال سکتے ہو آپ اس کے ساتھ ہی سوکھی روٹی آپ لے لینا جیسے گھی چپڑی روٹی ہوتی ہے لنچ ٹائم میں بچ جاتی ہے تو اس کے اوپر آپ یہ پاودر ڈال کر اور آپ رول بنا کر کھاؤ ایک تو آسانی کے ساتھ آپ کھا بھی لوگے روٹی آپ کھاؤگے نا تو آپ کو اتنی اچھی لگے گی بلیم ہی دوستوں اور آپ مزے کے ساتھ کھاؤگے سواد بھی بڑھے گا سہت بھی بڑھے گی یہ دیکھیں دو چمچ کے کری میں نے پیستے وقت ڈال دیا اس میں نمک سادہ سفید نمک تو یہ دیکھیں ہماری چٹنی کا پاودر بن کر تیار ہو چکا ہے پر اس میں کھٹاس کے لیے بھی ہم نے کچھ نہیں ڈال آئے تو کھٹاس کے لیے ڈالنے کے لیے آپ کے پاس دو اپشنز ہیں آپ چاہیں تو اس میں املی بھی ڈال سکتے ہیں بیج نکلی ہوئی املی آپ ڈال دینا ایک بڑا ٹکڑا یا پھر آپ اس میں یہاں پر تھوڑا سا امچور کا پاودر بھی ایک سے دو چمچ ملا سکتے ہو تو جو بھی آپ ڈالنا چاہیں کھٹاس کے لیے اپنے حساب سے آپ اس میں ڈال کر پیس لے دوبارہ سے پلس کرتے ہوئے اور جتنا فائن آپ اس کو کرنا چاہیں اپنے حساب سے کر لیں اور اس کے بعد میں آپ کا یہ چٹنی کا پاودر بن کر تیار ہو جائے گا تو میں اس میں امچور پاودر نہیں ایڈ کروں گی آج میں اس میں ایڈ کرنے والی املی اور املی ڈال کر میں اس کو پیس لے ہوں گی کیونکہ املی کا ٹیسٹ بہت ہی الگ آتا ہے تو ایک بڑے سائز کا جو نیبو ہوتا ہے لگ بگ اتنی املی میں نے لیے اس کے بیج نکال لیے تھے تو اس کو بھی ہم اس طرح سے ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم پیس لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری کری پتے کی چٹنی بول سکتے ہیں علسی کا پاودر بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنائے اس کو آپ کو چھاننے کی پیسنے کی اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آرام سے آپ کسی بھی ڈبے میں سٹور کر کے باہار ہی رکھ سکتے ہو یہ آرام سے دو سے تین مہینے تک چل جائے گا ڈیپینڈ کرتا ہے قوانٹیٹی پر اور آپ کے کنزمشن پر یعنی کی اگر آپ اس کو زیادہ قوانٹیٹی میں روس کھائیں گے تو جلدی کھتم ہوگا تو اس کے حساب سے جب آپ کو جیسے اچھے لگے اس کے حساب سے نیکس ٹائم آپ بیچ بنا کر رکھ سکتے ہو تو میں تو اپنے کچن میں ہمیشہ ہی اس کو رکھتی ہوں بنا کر کیونکہ یہ ٹیسٹی بھی کیونکہ اس میں ہم نے کری پتہ آیٹ کیا جو گین آپ کے ویٹ کو کم کرے گا اس کے ساتھ ہی علسی بھی آپ کے ویٹ کو کہیں نہ کہیں گھٹانے میں ہیلپ کرے گی پیسٹ پیٹ کو بھی ساف کرے گی کیونکہ یہ کونسٹی پیشن نہیں ہونے دیتی اور اس میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے اور اس پاوڈر کو آپ آرام سے مہینے دو مہینے سٹور کر کے رکھ سکتے ہو روز آپ اس کو کھانا کے ساتھ آدھی سے لے کر ایک چمپج تک کھا سکتے ہو سبے سے لے کر شام تک اور اس کو آپ برا کر دیکھنا کھا کر دیکھنا اور اس ریمیڈی کو میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا پھر بتائیے گا آپ کو میری یہ ریمیڈی کیسی لگی تینکیو سو مچ ووچنگ با بائی